السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریعت ایسی کوئی بات کہتی ہے جب ہم شریعت میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں یا اس تصور کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ مذہب اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں گئی ٹھیک ہے آپ نے پیسہ ایک بار گل لیا آپ کو ملا تھا گل لیا کاؤنٹ کر لیا برابر ہے رکھ دیا پھر آپ کو کبھی اندیشہ لاہق ہوتا ہے کبھی کچھ خطرہ محسوس ہوا یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ ایک بار گل لینا چاہیے گل لیا آپ نے یا آپ نے کبھی اس پیسے میں سے مثال کے طور پر 20,000 روپے تھے آپ نے 2000 نکالے تھے تو پھر آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے دو نکالا تھا کہ تین چلے دیکھ لیتے ہیں اس میں 17 ہے کہ 18 ہے اب آپ نے پیسے گل لیا بار بار آپ پیسے گنے کسی بھی وجہ سے یا وجہ نہ بھی ہو تب بھی ایسا کوئی تصور نہیں ہے یا شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ بار بار پیسے گنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے برکت کا تعلق بار بار گننے سے نہیں ہے ہاں اس کا صحیح استعمال کریں گے برکت آئے گی مال میں بخیلی کریں گے کنجوسی کریں گے غلط جگہوں پر لگائیں گے یا وہ پیسہ حرام طریقے سے آیا ہوا ہوگا تو اس سے برکت ختم ہو جائے گی اور برکت ختم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی ہو جائے گی کہ بیس تھا تو انیس ہو جائے گا انیس تھا تو اٹھرا ہو جائے گا نہیں برکت ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہو جائیں گے کس طریقے سے خرچ ہو جائیں گے آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا تو خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ پیسے بار بار گننے سے برکت ختم نہیں ہوتی ہے نہ ہی اس میں کمی آتی ہے ایسا کوئی تصور مذہب اسلام کے ہاں نہیں ہے اور ہمیں بھی یہی چیز سمجھنا چاہیے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن